ڈاکٹر سار پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے جلسہ کیا گیا اور این ایس ای میں کہا گیا تھا کہ سات بجے تک جلسہ ختم کر دیا جائے تاہم پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے سات بجے تک جلسہ ختم نہیں کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر شاید تھوڑی دیر اور جلسہ اگر جاری رہنے کی اجازت دے دیتی انتظامیہ تو تصادم نہ ہوتا تو کیونکہ جلسہ تو اگر ایک سات بجے ختم کر دیا جائے اور سات بجے تین منٹ ہو گئے تو انتظامیہ حرکت میں آگئے ہم وہ ترخیم سے معاملات کو تیہ کر لینا چاہیے تھا دونوں جانب سے اور دوسرے بات یہ ہے کہ جس طرح کی آج ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی تحریک انصاف کی طرف سے بھی کمیٹمنٹس ہوئی جی مختلف لیکن جو آج جس طرح سے دارالحکومت کو چاروں طرف سے بند چاروں کیا آٹھوں نو دس بارہ پندرہ ہر طرف سے جس طرح بند کی ہے تو یہ ارینجمنٹ جو بنائی تو بڑا درہ ہوا سا لگ رہے ہیں بڑا خوزدہ لگ رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ بھائی آپ محمود خان اچرزی صاحب ہیں باقی لوگ ہیں تو آپ کو آم وہ کونے میں آپ نے جگہ دیئے وہاں پر بھی نہیں آنے دے رہے درے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں یہ وہ آگے پیچھے تو میں مطبع کہ تھوڑا سا مطبع کہ آہ ماحول کو ظاہر ہے ان کو بھی آہ پولیس ایلکار بھی زخمی ہوئے ہیں بہت قسمتی کے ساتھ وہ فرس خائن آپ کی جو ہوتی ہے سیکیورٹی کی اس پر بھی حملے ہوئے ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں یہ جب سے اب یہ واپس اپنے اپنے گھروں کو جائیں خیریت سے جو آہ کارپن ہیں وہ بھی اور پولیس ایلکار تو اس وقت تو یہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ تصادم آگے نہ پڑے لیکن یہ یہ اتنی ساری سڑکیں بند کنٹینرز کھڑے ہیں اور یہ سارا اور بڑا جو حملہ ہونے والا ہے خدا نہ خاصا اسلام بات میں تو یہ تو اتنی زیادہ بہت ہی زیادہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا مطلب آج اس سے پہلے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں جلوس نکلتے رہے ہیں اتجاج ہوتا رہے ہیں لیکن آج تو بہت ہی زیادہ یہ انرینجمنٹ جو ہے نا پریشان نظر آیا اور ان کو نظر آنا بھی چاہیے تو کیا باوجود کافی بڑی تعداد میں ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں اس کے مناسبت سے تو جلسہ ہوتا ہو گیا وہ گھر ہو جائیں فیریت سے پولیس آنکار بھی واپس اپنے گھروں کو جائیں جلدی جلسہ ہاتم کر کے اور یہ جو ہے یہ مزید کسی آہ مزید اس میں جھگڑے نہ ہو تو یہ بہتر ہے سب اپنے گھروں کو جائیں خاص طور پر خواتین بھی ہیں اور ادھر بھی پولیس والوں کے بھی گھر والے ہیں دونوں طرف سے لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ایک آرینجمنٹ بنا ہوئے تو وہ اتنا ڈرہا سہمہ اوہو جی قانون کے خلاف بھائی تھوڑی دی پانچ سات بچ گئے ہیں جی سات بچ کے پانچ منٹے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پانچ دس منٹ دیکھنے دیں آگے تقریر ہیں ان کی آخری چل رہی ہیں تو اس کو ایمیت قبلی حل کرتے ہیں بہرحال یہ امید کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا جلدی اور اس کو جو ہے وہ مزید تلخی نہیں بڑھے گی لوگوں کی چاند مال کی جو حفاظت کرنا ہے وہ آہ سب کا فرض ہے سب کا فرض ہے ریاست کی اداروں کا بھی فرض ہے پولیس کا بھی فرض ہے اور لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ پولیس کے جو ہے وہ آہ جان و مال کا ان کا حفاظت رکھیں تو یہ میرے خواہد سے تصادم آہ اس کو ختم کرنا ہونے چاہیے اور آہ یہ واپس آہ خیریت سے جائیں ان کا رستہ جو ہے واپسی پہ وہ میرے خواہد دینا چاہیے زامین کو یہ جائیں واپس حرام سے اور شہر جو ہے امید کرتے ہیں ابھی خط ٹھیک ہو جائے گا کوئی طرح میں یہ پتھراؤ وغیرہ یہ چیزیں جو ہی ہوتی رہتی ہیں ہو بھی جاتی ہیں تلقیہ اہستان سے زیادہ بڑا کوئی معاملہ نہیں خراب ہونا چاہیے انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں باقی جو دوسری باقی لیکن وہ اتنا اتنا پینک صبح سے پھیلائے ہوا تھا خدا جانے اور کل سے بلکہ کنٹینر بن شہر ایک دالی شرائط یہ وہ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں ان کے اصل دیکھیں بات وہ یہ کہ جو سیکیورٹی ایشیوز اس پہ آتے ہیں اب دیکھیں نا یہ کمنگ ویک ہیں تو اب اس ہفتے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ خان صاحب کا مقدمہ کان چلے گا کہاں پہ ادھر جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹ میں جو ہوگا یا سیویلین کورٹ میں ہوگا مذہب اس میں ایکیوز مین کون ہوگا کون نہیں ہوگا اس پہ بہت چلتی رہے گی چلتی رہے گی ایشیو یہ تو ہیں بڑا ایشیو تو ہیں بڑی ظاہری تمات ہے خان صاحب کی اور اصل ایشیو جو ہے وہی پھر دوبارہ میں وہی آ رہا ہے کہ بھائی اکانومی کا کیا بنے گا یہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کیسے تیہ ہوں گے اور ڈار صاحب جو ہیں وہ برطانیہ میں وہ واپس آئیں گے یقیناً وہ نائے وزیراعظم ہیں تو اب جو آہ پتہ نہیں کیوں دین میں ان کا آجاتا ہے وزیر خزانہ کے حوالے سے اور انزیب صاحب ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ بھئی اکانومی کا کیا کرنا ہے اور آئی ایم ایف کا معاملہ کیسے حل ہوگا اور یہ جو کچھ اصحا ہے اس میں اگر معاملہ کہنا ہوئے تو کیا مینی بچ اٹھائے گا کیا ہوگا ایک بات دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ایک روثلس ایک بے رحمانہ احتساب اس ملک میں نہیں ہوگا اور وہ بے رحمانہ احتساب جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کچھ ہے کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس ارینجمنٹ میں موجود لوگ بھی پریشان ہیں کیونکہ یہ لفظ ان کو پسند نہیں ہے جو آہ سننے میں آ رہا ہے نا بے رحمانہ احتساب بھر ادارہ احتساب کرے یہ جو میسید ہے یہ ان کو پسند نہیں ہے مطلب اس طرح باتیں جو ہے نا ان کو اچھے چھو اپنے پسند ہیں اتنا پیسے آگئے سارے سیاستانوں کی بات نہیں کر رہے اس ارینجمنٹ بڑے سے لوگ بھی ہیں لیکن کوئی لوگ جو ہے نا وہ تو پروپر آہ مافیاس کا حصہ ہے تو ان کو یہ آئی پی پیس یہ وہ سارے دیکھیں نا یہ تو ہمارے ماملے کھلیں گی تو یہ تو ارینجمنٹ بھی فارغ ہو جائے گا پاری گئی ویسے بھی فارغ یہ ہے اچھا ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سینیٹر وہ اپنے قائد کو اپنے قائد کو ان کی غیر حاضری میں آہ تانگا کہتے ہیں کافی سالوں سے نام نہیں لوں گا میں ان کو تانگا کہہ کے وہ مخاطب کرتے تھے پہلے ہم نے قائد کو بعد میں پھر انہوں نے دوسروں کہنے شکر دیا مجھے نہیں پتا آج کل وہ استعمال کرتے ہیں لفظیں نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں یا نہیں تو تانگا ہے اپنے قائد کو اچھے قائد ان کو اندائی تمام کرتے ہیں ان کے اب میں یا کیا بتا ہوں یا کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں ہوتا رہا ہے اتنے سالوں میں میں نے یہ نام چون رہا ہے کہتا ہے یا تانگا ہے ہی تو پیدر میں نہیں تانگا ہے تو بارہ تو اب یہی معاملہ جو ہے وہ در آہ تحریک انصاف کے آہ بانی ان کو جیر خان صاحب کو در پیش ہے کہ بھئی کس پہ ٹرس کریں کس پہ نہ کریں کیا ہو ہے کیا معاملات نہیں ہیں کبھی وہ عمر ایوب چلے گئے ہیں شاید وہ دوسرے آج آگئے ہیں پھر وہ جو بھی معاملات لیکن یہ ہے کہ یہ آہ تو دیکھیں نمبر ون وہ مردم شناس نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی رائے نہیں نمبر ٹو یہ جنرل فیض والے معاملے پر وہ حضبیانی کر رہے ہیں اس رو بھی سارا میڈیا ان سے ایک ہی ستوال کرتا رہا آخر میں اور سب کو بتاتا اسلامباد میں کہ کیا ہو رہا ہے یہ فیض صاحب کا ایشو اور واقعی سارے اور ان کو دھکا دیا کہ جی وہ جلوس نکالیں آپ پہنچیں پنڈی تک جائیں اور پتنی کیا کریں خدا وہ بھی ساری باتیں وہ ساری باتیں ہو گئیں ٹھیک ہے اچھا یہ یہودی ایجنٹ تو ہر کچھ عرصے کے بعد ہم بن جاتے ہیں نہیں تو اورڈ پلی بک ابھی تو تالوان یعنی تالوان خان سے وہ اطالعہ یہودی ایجنٹ بن گئے ہیں ہم نے دس دن میں تو یہ بھی آپ چھوڑ دیں یہ بھی کلتی رہتی ہے ہمارے بل میں سے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو سویل وڑائی صاحب کا جملہ ان کا ان سے مقصوب ہے یہ جملہ کہ بھئی قبولیت ہے لیکن یعنی مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں تو باقی یہ ہے کہ یہ وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ عدالتیں یا جو بھی ہوتا ہے سوال یہ کہ انہوں نے کیا کر رہے ہیں یہ انہوں نے کیا کر رہے ہیں جو بیٹھے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہے سوال دیکھیں ملک کا ایشو ہے نا سیکیوریوڈی پریسیس ہے ایکنومی ایکنومی کا ایشو ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ فرن پولیسی فیکٹوری آپ کی ظاہر ایکنومی کے ساتھ کیسے وہ آپ کے برادر ملک ہیں وہ انویسمنٹس یہ چیزیں ساری وہ جو آہ خزانے کھلنے تھے وہ کدھر ہیں بھائی تو یہ تو نہیں ڈیلیور کر پا رہے تو اگر یہ نہیں ڈیلیور کر پا رہے تو پھر یہ تو کیا ہیں ایدھر ڈیمسیلس گو انٹر ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو دیکھتے ہیں یا اللہ تعالی ملک کی خیر کرے ان کو یہ داروں میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئے نا بس یہ کچھ ڈیلیور کر جائیں لوگوں کو اور اگر تو دیکھیں ابھی تو نو مہی چل رہا ہے نو مہی نو مہی کے اپنی چل رہے نو مہی کا جن کوئی فیصلہ ہو گیا کہ ملٹری ٹرائل ہوگا فرس کریں اور وہ ملٹری تو پھر یہ کل بھی میں پھر کیا کرنا ہے یہ کیا کریں گے پھر ان کے پاس تو کچھ میں نہیں ہے ڈیلیور کرنے کے لیے نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی کچھ ہے تو ابھی تک تو یہ جو دن ہے نا اس کو بڑا سیریس لیں ٹھیک ہے اور اس کو بڑا سنجیدہ لیں اور یہ ملک کو ان بہرانوں سے نکالیں ٹھیک ہے نا بہرانوں سے نکالیں اور اس میں یہ نیب کے کیسیز تو انہوں نے بھی فائدہ لے لیے انہوں نے بھی فائدہ لے لیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سارے برڑے لائف ہیں یہ کیونکہ کسی کی کبھی میرے نہیں کہا لگے کوئی کیسیز بند ہوں گی کسی کے بلکہ مزید کھل گئے ہیں ان دنوں میں کھلتے جا رہے ہیں کھلتے جا رہے ہیں اچھا جی تو یہ ہیں ایشیوز اور سوشل انڈریسٹ کو ختم کریں گی اسی طرح پلٹیکل تو یہ جو ہے نا وہ ڈیانیاں نہیں منا پائے بھی طرح سے اس میں فیل ہو گئے ان کو سیاسی میدان پر میدان پر کرنا چاہیے تھا یہ تو چھپ گئے ہیں پیچھے جا کے آ آداروں کے بیٹے چھپ رہے ہیں ان کو خود آگے آنا چاہیے مجھے نہیں سمجھ بھی آتا کہ نواز شیف صاحب کیوں نہیں آگے آتے نواز شیف صاحب حکومت ہے یا ان کی حکومت کہ کس طرح سے ڈیلیور کر رہی ہے اور وہ جو ظاہر باہر تھے تو وہ پریشان بھی ہوتے تھے کہ یہ مہنگائی ہے اور یہ وہ سارا تو اب وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آلات کو یہ نواز شیف صاحب کی سوچ بڑی امپورٹنڈ ہے کیونکہ یہ ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی تو پیچھے بیٹھی ہے نا حکومت ہی ان کی ہے اچھا جی تو اور زداری صاحب سے ایک دفاع مل لیں زداری صاحب اور نواز شیف صاحب اچھی تاپس میں نہیں ہوتی بند ہے